قرآن مجید میں ان ناموں کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ هو اللہ 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 لزی لا الہ الا ہوا الملک القدوس السلام والمؤمن والمحیمن والعزیز والجبار والمتکبر سبحان اللہ امما يشرکون هو اللہی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے یہ لفظ ہمارے بھائیوں کو سمجھنا بہت سغروری ہے کہ دنیا میں عبادت کسی کو ماننا کسی سے کچھ مانگنا کسی کے سامنے سر جھکانا وہ صرف اللہ کے لیے ہے یہ اللہ نے اپنے لیے مخصوص کر دیا ہے تو آپ کوئی ایسا کام مت کیجئے عبادت کا جو کہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا جو عبادت میں آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں اور اسی کو شرک کہتے ہیں تو کبھی مت کیجئے گا کوئی کتنا بھی بڑا ہو یہ صفت اللہ نے اپنے لیے خاص کر رکی ہے اللہ کے سوا کوئی کسی سے کچھ مانگ ہی نہیں سکتا ہے کسی کی عبادت کر ہی نہیں سکتا ہے اچھا یہ صفت کے علاوہ قرآن مجید میں بھی بار بار واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے یہ کیونکہ یہ آپ کو پہلے بار جو کلمہ پڑھایا گیا اس میں بھی کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ دنیا میں اس پورے آپ کی زندگی میں کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں کوئی بادشاہ ہو کوئی بھی کیسا بھی ہو پیغمبر ہو رسول ہو کچھ بھی ہو وہ عبادت کے لائق ہے ہی نہیں صرف اللہ یہ مخصوص ہے اللہ کے لیے اور اگر کسی نے بھول سے کسی سے مانگ لیا کسی کے دردار وارگاہ میں جا کر کچھ مانگ لیا تو اس نے اس کام میں عبادت کے دردار دپارٹمنٹ میں اس کو اللہ کا شریک کر دیا صرف تو پھر اللہ نہیں بخشے گا صرف اللہ تو کیا اس کے فرشتے نہیں بخشیں گے وہ پورے جلال میں آ جاتے ہیں اس وقت اس لئے انسان اپنے آپ کو تباہی سے اگر بچانا چاہتا ہے تو کبھی بھی وہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شامل نہ کرے یہ صاف طور پر بچ کے رہنے کا طریقہ ہے خواہ صاحب یہاں پر آپ کو ایک دور